بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے بستی کی رونق پیارے دوستو کہتے ہیں کبھی بھی میند کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی کبھی بھی زندگی میں ہمیں ہار نہیں ماننا چاہیے لیکن آج ہم شہاب کے تعلق سے جو میسیج آپ تک پہنچانے والے ہیں اس کو سن کر کے آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں آج ہے ایک سو باون و دن صحاب کے سفر کو لیکن ایک سو باون و دن ایسی خبر آپ کو بتائیں گے جس کو سن کر کے آپ لوگ خوشی کے مارے فولے نہیں سبائیں گے آج ہم شہاب کے تعلق سے جو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب اپ ڈیٹ ہے یعنی کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو مان لیجئے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا شہاب کے تعلق سے ایک ایسی انفورمیشن آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ لوگ کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے سب سے پہلے دوستو ہم بتا دیں کہ شہاب چطر کا سفر جو ہے کتنا زیادہ شاندار رہا شہاب نے کچھ بھی کرنے کے باوجود اس سفر میں ہار نہیں مانی لیکن آج جو شہاب کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتائیں گے اس کو سن کر کے آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو ابھی فری سبسکرائب کیجئے شہاب چطر کا یہ سفر بہت زیادہ رومانچک بنا ہوا ہے جان لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شہاب چطر کی کرینٹ لوگیشن کیا ہے وہی دوسری طرف لوگ شہاب کو لے کر کے شہاب کی پلپل کی اپ ڈیٹ بھی جاننا چاہتے ہیں جو لوگ شہاب سے جڑے ہوئے ہیں شہاب سے عقیدت رکھتے ہیں شہاب سے محبت رکھتے ہیں اور شہاب کی پلپل کی خبر جاننا چاہتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے بہت بڑی خوشی کی بات ہے آخر کار کیوں خوشی کی بات نہ ہو جن لوگوں نے شہاب کا ساتھ دیا جو لوگ شہاب کے ساتھ تھے جو لوگ شہاب کے غدم سے غدم ملا کر کے چل رہے تھے یقیناً دوسروں ساتھ کیوں وہ تمامی لوگ فرسے سے آپ بھائی کے ساتھ لوٹ آئے ہیں یہ بہت بڑی خوش خبری ہے اور اس کو سننے کے بعد میں بتا دوں آپ لوگ بھی کافی زیادہ خوش ہوں گے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شہاب کا یہ سفر چلا تھا جب شہاب بھائی گجرات سے نکلنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا جب آپ راجستان علاقے میں پہنچیں آپ ادھے پور پہنچیں آپ نے جب یہ اپنا سفر آگے بڑھانا شروع کر دیا تو ایک ایک کر کے شہاب کے ساتھ کافی تعداد میں لوگ جڑتے ہوئے چلے گئے اور لوگوں کا مانو ایک کافیلہ سا بن گیا تھا لیکن اس کافیلے کے دوران ایک ٹیم ایسی بھی بنی جو کی اُبھر کر کے سامنے آئی یقین ہے دوستوں ساتھ کیوں ابھی بیچ میں وہ تمامی لوگ شہاب بھائی سے مل کر کے جا چکے تھے لیکن اس وقت کی یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب کے جتنے بھی ملنے والے دوست تھے جنہوں نے شہاب کا ساتھ دیا تھا جو شہاب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلے تھے تازہ بڈیٹ کی اگرواد کی جائے وہ تمامی لوگ اس وقت واپس آ چکے ہیں شہاب بھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں یعنی کہ یہ سفر شروع ہونے میں دو چار دن باقی ہیں اور ایسے میں جب بچھلے دوست ملتے ہیں تو یقین مانیئے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یہی بات ہے کہ شہاب کے تمامی دوست شہاب کو مل چکے ہیں شہاب کے ساتھ ہیں شہاب کو ودا کرنا آئے لیکن دیکھتے ہیں کہ کون کون دوست ان کے ساتھ جانے والے ہیں سفر بہت زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے تو آپ لوگ چینل پر بنے رہے چینل کی اپ ڈیٹ جانتے رہے اور تمامی درہا کی جو بھی اپ ڈیٹ ملے گی میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا اس وقت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہاب کے تمامی دوست شہاب سے ملنے کے لیے واپس آ چکے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس سفر میں کون کون سے آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ لوگ ہمارے چینل پارت مانے رہیں